بلکم بک دوستو کیا حال ہے آپ سب کا میں امید کرتا ہوں کیا آپ سب خیریت سے ہوں گے تو پشپا ٹو کی دے نائن یعنی کہ آج فرائیڈے سیکنڈ فرائیڈے کی بھائی صاحب ایڈوانس بوکنگ پلس باکس آویس کولیکشن آ چکی ہے اور آج کا دن آپ کے لیے رہنے والا ہے بہت سرپرائز ییس آپ کو اب بھی لگ رہا ہوگا کہ مورننگ میں کہ آج کچھ بڑا نہیں ہونے والا تو آپ کی سوچ ہے آج بھائی صاحب کچھ بڑے بڑے ریکارڈز بیٹ ہونے والے ہیں آج کے بعد پھر سے آپ کو بڑے نمبرز بوکس آویس میں دیکھنے کو ملنے والے ہیں کیونکہ فرائیڈے ہے اور نائیٹ اوکو بینسی سب بات بتاتا ہوں کتنی آج بوکس آویس کولیکشن آنے والی ہے ایڈوانس بوکنگ میں کیا ہوا بڑے ریکارڈز کون سے بیٹ ہونے والے ہیں ورلڈ وائٹ کتنی کولیکشن پہلے نو دنوں میں ہوگی سب بتانے والے بٹوس سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دو لائک کرنا ضروری ہے بھائی چینل کو بھی سبسکرائب تاکہ ایسی اپ ڈیٹیڈ ویڈیوز آپ کو جلدی سے جلدی دیکھنے کو میں نے تو یہاں پر میں آپ کو سب سے پہلے بتاؤں گا کہ بھائی صاحب ایڈوانس بوکنگ آج بھائی صاحب جو ڈے نائن کی اوورال آئی ہے وہ کتنی آئی ہے اور اس کے بعد ہم باکس آویس کولیکشن کتنی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں اور آج کے دن کی ریپورٹ کیا ہے تو یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں آج دے نائن کی جو ایڈوانس بوکنگ ہوئی ہے وہ آنموسٹ پندرہ کروڑ ہوئی ہے یعنی کہ کل بھائی تھرسڈے کے بالکل آس پاس دیکھو آج فرائیڈے ہے نا فرائیڈے کو سب سے بڑا ایڈوانٹیج کیا ہوتا ہے کہ اس کو نا کافی لوگ نا ہاف بولتے ہیں ورکنگ بھی اور ہاف اس کو ہولیڈے بولتے ہیں لیکن میرا ایسا ماننا ہے کہ منڈے کی جو مورننگ اکوپنسی ہوتی ہے یا مورننگ شوز ہوتے ہیں یا اس کے بعد جو آفٹر ہوتے ہیں ان میں بلکل نہ جیسے لاسٹ ورکنگ ڈی پر رسپونس مل رہا ہوتا ہے ویسا ملتا ہے لیکن جیسی ہی بھائی صاحب فرائیڈے کو مووی انٹری کرتی ہے ایوننگ شوز میں دن نائٹ شوز میں اس کے بعد آتا ہے توفان کیونکہ اگلے دن ہوتا ہے بھائی صاحب ویکنڈ سیٹرڈے پبلک کو بتا ہوتا ہے چھوٹی ہے پبلک آرام سے ب اور میں نے کل کسی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ بہت سی ایسی پبلک بھائی صاحب بیٹھی ہے جو کہ ویٹ کر رہی ہے ویکنڈ کا کہ کب ویکنڈ آئے اور وہ فلم کو دوبارہ دیکھنے جائیں کیونکہ مجھے ایسے بہت سے کمیٹس آئے تھے کہ بھائی صاحب ہم نے ویکنڈ پر فلم کو دیکھا تھا یعنی کہ جو ڈے نمبر ٹو ڈے نمبر تھری تھا ڈے نمبر فور تھا ایون کے سنڈے اور اب ہم دوبارہ اگلے ویکنڈ پر اس کو دیکھنے جائ یہ انٹرسٹنگ چیز یہاں پر کیا ہو رہی ہے جس کو لے کرنا میں بڑا ایکسائٹڈ ہوں کہ پشپٹو نا اس کی گائز جو ہندی ویلیو ہے نا یا ہندی جو آڈینس ہے وہ مووی کو ریپیٹ کر رہی ہے یعنی کہ ایک تو ڈائی ہارڈ فینز ہوتے ہیں نا جو کہ بار بار جاتے ہیں مووی کو دیکھنے وہ تو ہیں ہی نا ان کو تو چھوڑ تو اس کے علاوہ اور بھی آڈینس ہے جو کہ بھائی صاحب اس مووی کو دوسری بار دیکھ رہی ہے بار بار اور یاد رکھو جس موو بار بار تھیٹرس میں دیکھا جائے بار بار جس کی ریپیٹ ویلیو ہو بھائی وہ مووی توفان مجھا دیتی ہے باکس آویس پہ دو چیزیں یاد رکھنا بھائی صاحب جب مووی تھیٹر میں چل رہی ہے اور اس کی ریپیٹ ویلیو زیادہ ہو تو بھائی وہ بوال کار دیتی ہے دوسرا جب مووی اوٹیٹی پر آ جائے اور اس کی اوٹیٹی پر ریپیٹ ویلیو بڑھ جائے تو پھر اس کا آپ کمنگ پارٹ بھائی صاحب تباہی مجھا دیتا ہے تو یہ یہاں پر پشپا ٹو کو سب سے بڑا بینیفٹ ہی ہے کہ فینس کے علاوہ دوسری نیوٹرل آڈینس بھی بھائی اس کو دیکھنے کے لیے ایکسائٹ ہے اس سے بھی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ منڈے والے دن سے یعنی جو منڈے گزرا تھا اس دن سے بھائی صاحب ساؤتھ میں ٹکٹ پرائیس کو کافی کم کیا گیا تھا ناؤ بھائی صاحب ریپورٹس یہ آ رہی ہے کہ ہنڈی میں بھی ٹکٹ پرائیس کو اب کچھ لو کیا جائے گا اب دیکھو جب منڈے کو ٹکٹ پرائیس کم کی گئی تھی نا تو فیملی آڈینس نیوٹرل آڈینس نو ڈاؤٹ تھیٹر آنا تھا لیکن افکورس ورکنگ ڈے ہے کم آڈینس آتی ہے اب بھائی صاحب ٹکٹ پرائیس کم ہے تو یہ سوچ کر بھی ساؤتھ آڈینس آنے والی ہے اس ویکنڈ پر تو کہی نہ کہی باکس آویس کولیکشن میں ہمیں دھماکہ نہیں تباہی دیکھنے کو ملنے والی ہے اب آتے ہیں باکس آویس کولیکشن پر اور دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اب میں سب سے پہلے تو آپ کو بتاؤ کہ کل بھائی صاحب تھسڈے تھا اور کل تھسڈے پر جو ہندی ایکسپیکٹیڈ کولیکشن آئی ہے وہ آل موسٹ بھائی صاحب ٹوئنٹی ایٹ کروڑ تک آئی ہے اب کس ٹوئنٹی ایٹ کروڑ اگر کل آئی ہے تو آج اگر فرائیڈے پر ایوننگ اور نائٹ اوکپنسی تگڑی نگل جاتی ہے جسے سچ میں تگڑا بولتے ہو دین مائٹ بھی پوسیبل کہ آج یہ فلم تھرٹی کروڑ کو ٹچ کر جائے اور سب سے پہلے آپ ہندی کا سنو ہندی کا گائز میکرز کے اکورڈنگ آل موسٹ میکرز کے اکورڈنگ جو افیشل کولیکشن آئی تھی وہ آل موسٹ چار سو پانچ چار سو پانچ کروڑ کے آس پاس تھی جو ہندی کی ٹوٹل کولیکشن تھی اگر اس میں میں کل کی کولیکشن ایڈ کروں کل بھائی صاحب آل موسٹ تھسڈے والے دن ٹوئ ایٹھ کروڑ کی پریڈکشن ہے تو یہ بن جائے گا فور تھرٹی تھری کروڑ یعنی کہ بھائی صاحب پہلے آٹھ دنوں میں پشپا ٹو ہندی سے فور تھرٹی تھری کروڑ کمالے گی اور پھر آئے گا آج دے نائن فرائیڈے اگر آج بھائی صاحب مان لو کہ کم سے کم کم سے کم پچیس کروڑ بھی آ جاتا ہے یہ میں کم لے رہا ہوں تو بھائی صاحب یہ بن جائے گا اول موسٹ فور ففٹی ایٹھ کروڑ یعنی کہ آج دے نائن پر اپنے نو دنوں کی اندر پشپا ٹو نے کی جی ایف چپٹر ٹو کی لائف ٹائم ہندی کلیکشن فور تھرٹی فائف کروڑ کا ریکارڈ بیٹ کر دیا ہے اس کے علاوہ اور بھی بولی وڈ موویز کی لائف ٹائم ہندی کلیکشن کو بیٹ کر دیا ہے تو سب سے پہلے تو یہ بڑا ریکارڈ کریٹ ہونے جا رہا ہے اور اگر یہ ہو جاتا ہے تو کمال ہوگا بلکہ یہ تو سمجھو کہ ہنڈڈ پرسنٹ ہو چکا ہے لیکن دو اور ریکارڈ جن کے بیٹ ہونے کے چانسز مجھے آج نظر آ رہی ہیں مان لیتے ہیں کہ بھائی صاحب آج نہ جو مجھے لگتا ہے کہ یار چلو نہ زیادہ نہ کم ٹوئنٹی ایٹ کروڑ کی نیٹ کلیکشن ہم مان لیتے ہیں کیونکہ مجھے پتا ہے کہ آج ہندی تو ویسے ہی تباہی کر رہی ہے مان لو مورننگ آفٹرنون میں ٹھیک ریسپونس آتا ہے لیکن ایوننگ نائٹ میں بھی بھائی صاحب اچھا ریسپونس آتا ہے میں بہت اچھا ایکسپیکٹ کر رہا ہوں لیکن میں بھائی تارگٹ جو نکال رہا ہوں باکس آفٹرنون کا وہ صرف اچھا نکال رہا ہوں تو بھائی اس کے اکورڈنگ ٹوئنٹی ایٹ کروڑ مان لیتے ہیں کہ ہندی سے آ جائے گا ایزی لی آ جائے گا اس کے بعد بھائی صاحب جو باقی ساؤت کی لائنگ ویجز بچتی ہیں ان سے میں دس کروڑ ایکسپیکٹ کر رہا ہوں بلکل ہنٹر پرسنٹ پوسیبل ہے آ سکتا ہے تو یہ بن جائے گا آل موسٹ تھرٹی ایٹ کروڑ اگر اس کا موٹا موٹا بھی میں گروس نکالوں میکرز کا اکورڈن ہوئی زوتی ان کو تگڑا ریسپونس ملتا ہے تو آج فرائیڈے ہا تو اوور سی سے میکرز کے اکورڈنگ میں دس کروڑ تو ایکسپیکٹ کر رہا ہوں تو ففٹی پلس کین یہ بن جائے گا آل موسٹ سکسٹی کروڑ یعنی کہ ساٹھ کروڑ کی کلیکشن آج بلکل پوسیبل ہے پوشپا ٹو کیلئے اب گئیز ہم نے پہلے کتنا نکالا تھا اگر میں آپ کو بتاؤں تو پوسیبل ہے کہ ڈے ایٹ تک جو ہمیں پوسٹر دیکھنے کو ملے گا نا یعنی کے کل تھرسدے تک کی کلیکشن کا وہ آل موسٹ 1122 کروڑ کے آس پاس ہوگا اب اگر 1120 کروڑ بھی آپ لگاتے ہو اور اس میں آج کا 60 کروڑ ایڈ کرتے ہو تو یہ بن جائے گا 1180 کروڑ 1180 کروڑ پوشپا ٹو اپنے آٹھ دنوں میں کمانے جا رہی ہے اب جارہ ریکارڈز پہ آو کہ میں کون سے دو بڑے ریکارڈز کہہ رہا تھا جو بیٹھ ہونے جا رہی ہیں وہ دو بڑے ریکارڈز ہیں جوان اور کل کی مطلب کہ ایک بات ڈن ہو چکے ہے کہ آج ڈے نائن کی کلیکشن کے بعد جوان کی لائف ٹائم کلیکشن بیٹھ ہونے جا رہی ہے جو کہ 1160 کروڑ 1160 کروڑ کی ورلڈ وائٹ کلیکشن تھی جوان کی جو کہ لاسٹ یئر 2023 کی ہائیسٹ گروسر آف دے ائیر تھی اس کا ریکارڈ یہاں پر پوشپا ٹو اپنے جسٹ نو دنوں کے اندر بیٹھ کرنے جا رہا ہے بھائی یہ آپ امیجن کر کے دیکھو کہ یہ کتنا بڑا ریکارڈ ہے یعنی کہ جوان مجھے آج بھی یاد ہے جب آئی تھی اور جب اس نے 1000 کروڑ کیا تھا 500 کروڑ ہندی سکیا تھا ایک الگ لیول کی ہائیپ تھی میں آپ کو گیرنٹیڈ ایک بات بھائی بتا دوں پوشپا ٹو کی نا اس مووی کے ٹریلر آنے سے پہلے مووی کی ریلیز سے پہلے ہندی میں اس طرح کا کریز نہیں تھا جیسا جوان کا تھا لیکن فلم پبلک کو اتنی پسند آئی کہ جو تھیٹر سے نکلا اس نے بولا کہ دیکھنے لائے کہ یہ وہ پبلک کریزی ہو گئی اور پبل پبلک جب بھائیز آپ ایک ایسا آپ نے کئی بار دیکھا ہوگا جیسے اگر میں آپ کو ایکزیمپل دوں اس سال ریلیز ہوئی تھی لکی بھاسکر اب لکی بھاسکر کو تھیٹر میں بھی جب ملک جب آڈینس گئی آڈینس نے دیکھا کہ یہ تو بہت کمال فلم ہے آڈینس تھیٹر سے نکلی آڈینس نے بولا کہ یار اس کو مس دیکھو پبلک ریویوز ہے پبلک پاگر ایون کے لاسٹ یر کی بات کرو ٹویلت فیل ٹویلت فیل بھائیز آپ کسی کو نہیں پتا تھا ریلیز ہونے تک کی کوئی فلم ہے لیکن تھیٹر میں آئی پبلک نے کچھ دیکھنا سٹارٹ کیا اس کے بعد پبلک پگلا گئے کہ بھائی اس کو مس مت کرنا سیم اس سے پچھلے سال چلے جاؤ تو کان تارا کان تارا کے ساتھ بھی یہ ہوا تھا اور اس سال یہاں پر پشپرٹو کے ساتھ ہندی ورزن میں یہ ہو رہا ہے نو ڈاؤٹ پبلک کو پتا تھا کہ پشپرٹو ایک بہت بڑی مووی آنے والی ہے یہ کرے گی وہ کرے گی لیکن پبلک پھر بھی دیکھ رہی تھی ریویوز کہا کہ بھائی صاحب کیسے نکل کرائیں گے لیکن پھر جب تھیٹر میں آڈینس جاتی ہے تھیٹر بولتی ہے کہ بھائی یہ تو کمال ہے اس کو تو مس دیکھ رہا تو پبلک بھائی صاحب پگلا جاتی ہے وہاں پر اور جب ایسا ہوا ہے تو بھائی صاحب باکس آویس کولیکشن تگڑی آئی ہے لکھی بھاسکرد کو دیکھ لو بھائی صاحب تھیٹر میں بھی کمال کیا اور اب او ٹی ٹی پر تو دباہی کاٹ رہی ہے لاسٹیر ٹویلت فیل بھائی وہ کہاں پہ نکل گ تو اور ابھی پوش پر تو تو کہیں اور نکل رہی ہے تو یہاں پر بھائی صاحب جو جو جوان کا 1160 کروڑ کا ریکارڈ ہے وہ بیٹھ ہونے جا رہا ہے لیکن جو اس سے بھی انٹرسنگ چیز ہے ہماری بھائی صاحب نو دنوں کی کولیکشن کتنی ہوئی 1180 کروڑ اگر مان لو کہ میکرز کا پوسٹر 1185 یا اس سے بھی اوپر آتا ہے تو یہاں پر کلکی کی لائف ٹائم کولیکشن 1185 کروڑ اس کا بھی ریکارڈ بیٹھ ہو جائے گا دو ریکارڈ آن دا لائن ہے جوان لائف ٹائم کولیکشن 1160 کروڑ کلکی 2898 ایڈی لائف ٹائم کولیکشن 1185 کروڑ کچھ لوگ بولتے ہیں 1200 کروڑ ہے لیکن میرے نمبرز کے اکورڈنگ 1185 کروڑ آیا تو یہاں پر آج بھائی صاحب کیا کلکی یہ پوش پٹو دونوں ریکارڈ بیٹھ کر پائی گیا نہیں کمیٹ سیکشن کے اندر بتانا لیکن اصلی کھیل جو سٹارٹ ہوگا نا وہ کل سیٹرڈے پر ہوگا اینڈ پر سو سنڈے پر ہوگا کل سیٹرڈے پر بھی ایک ای ایسا نمبر آئے گا اوفیشل کولیکشن کا کہ آپ ہل جاؤگے اینڈ پر سو سنڈے کو بھی اور میں آپ کو یہاں پر اتنا بتا دو اگر آپ نے میری ویڈیو مس کی ہے جو کہ میں نے کل ڈالی تھی پوش پٹو ورسز باہو بلی ٹو تو آپ بہت سی امپورٹنڈ ڈیٹیلز کو مس کر لیو اس ویڈیو کو مس دیکھنا اس میں میں نے بتایا ہے کہ بھائی بہو بلی ٹو سے پہلے جو ریکارڈ ہے ٹریپل آر ایک ہزار کروڑ کی جی افٹو ایک ہزار کرو اور جوان کل کی پتھان ان کی ریکارڈ کب کب بیٹ کرے گئے اور آپ سن کر شوک ہو جاؤ گے اور پھر بہو بلی ٹو کو ٹکر دے گئے نہیں اس کی بھی ریپورٹ سن کر شوک ہو جاؤ گے لیکن فی الحال کے لیے اتنا ہی ویڈیو پسند ویڈیو کو لائک کرنا چینل کو سبسکرائب کرنا اور اگلیئے انہوں نے تینکس روہ چینگ